پروگرام قطر کی طرف کی سننے والوں کی خدمت میں محمد احمد اور تیکنیکی معاون سیفل کواری کا سلام و عدد سامین گزشتہ بودھ کے روز قطر گیس نے اپنے ملازمین کے ہمراہ ملک کے اندر اور کمپنی کے بیرونے ملک جنوبی کوریا جاپان تھائی لینڈ اور چین میں اپنے رابطہ دفات در میں قطر کے قومی دین کی مناسبت سے تقریبات مناقب کی دوہا میں قطر گیس کے ہیڈکوارٹرز کی عمارت پر شیشے کا ایک بہت بڑا گمبت سجا گیا تھا جس پر صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کا ایمیج نو آیا تھا قطر گیس کے بیرونے ملک رابطہ دفاتر میں بھی قطری سفارت خانوں کے تعاون سے قومی دین کی مناسبت سے تقریبات کا اتمام کیا گیا یاد رہے کہ قطر کی چودہ لینڈ جی ٹرینز کے ذریعے اس وقت سالانہ ستتر ملین ٹرن گیس پروڈیوس کی جا رہی ہے قطر ہیلیم گیس برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے پاس لینڈ جی ویسلز کا دنیا کا سب سے بڑا چارٹرڈ فلیٹ موجود ہے قطر گیس سردست نورت فیلڈ میں توسیح سے متعلق پروڈیکٹ پر کام کر رہی ہے اس کے مکمل ہو جانے کے بعد سن دوہزار چوبیس تک ایلینڈ جی کی پیداوار ایک سو دس ملین ٹرن سالانہ تک پہنچ جائے گی ملین ٹرن سالانہ تک پہنچ جائے گی قطر ائر ویس نے سری لنکن ائر لائنز کے ساتھ کیے گئے کورڈ شیئر تعاون میں توسیح کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ایک نئے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں جس کے تحت دونوں ائر لائنز اپنی سٹریٹیجی پارٹنشرز کو مزید مضبوط کریں گی جس کا آغاز سن دوہزار سولہ میں ہوا تھا اس کورڈ شیئر سمجھوتے پر مرحلہ وار عمل درامت ہوگا اور سری لنکن ائر لائنز کے مسافروں کو قطر ائر ویس کی 33 ڈیسٹینیشنز کے لیے سفر کرنے کی سہولت حاصل ہو جائے گی ان ڈیسٹینیشنز کا تعلق یورپ امریکہ اور افریقہ کے موالک سے اسی طرح سری لنکن ائر لائنز کے جانب سے قطر ائر ویس کے مسافروں کو 53 ڈیسٹینیشنز کے لیے سفر کرنے کی سہولت حاصل ہوگی کل اپنے ایک بیان میں قطر ائر ویس کے گروپ چیف ایکزیکٹیو اکبر الباکر نے کہا کہ سن دوہزار سولہ سے دونوں ملکوں کو کوڈ شیئر کو آپریشن کی وجہ سے گر معمولی فوائد حاصل ہوئے ہیں اور مسافروں کے لیے مختلف ڈیسٹینیشنز تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی ہے سری لنکن ائر لائنز کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ویپولا گوینٹی لیکا کا کہنا ہے کہ ہم قطر ائر ویس کے ساتھ اپنی دیرینہ پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پارٹنرشپ کی بدولت مسافروں کو بڑی سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں قطر ائر ویس نے سری لنکا کے دارالحکمت کلمبو کے لیے پروازیں سن 1994 میں شروع کی تھی یاد رہے کہ انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ ریٹنگ آرگنائزیشن سکائی ٹریکس نے قطر ائر ویس کو سن 2019 کی دنیا کی بہترین ائر لائن کا ایوارڈ دیا ہے اس کے علاوہ قطر ائر ویس مشرق بستہ کی بیسٹ ائر لائن اور دنیا کی بہترین بزنس کلاس ائر لائن کے اعزازات بھی حاصل کر چکی سامین حمد بندرگاہ پر چار لاکھ تین ہزار پانچ سو مربع میٹر اور کنٹینر ٹرمینل ٹو سی ٹی ٹو کی تعمیر کا کام گزشتہ اتوار کے روز شروع ہو گیا قطر کی میری ٹرانس سیکٹر میں توسیس متعلق حکمت عملی کے تحت ایک ٹرمینل آپریٹنگ کمپنی تشکیل دی گئی ہے جس میں موانی قطر اور ملاحہ بیت ترتیب 51 فیصد اور 49 فیصد کی حصے دارز ہیں مذکورہ ٹرمینل کو دو فیزز میں مکمل کیا جائے گا پہلا فیز دسمبر 2020 میں تیار ہو جائے گا اس ٹرمینل میں پائدہ ترقی کے حصول کے لیے ماحول دوست ٹیکنالوجیز استعمال کی جائیں گے موسیقی تہہدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین یوین ایس سی آئر کے ساتھ اپنے سٹریٹیجک تعلقات اور پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے اور یوین ایس سی آئر کی سرگرمی اور کوششوں کو کامیاب بنانی کے لیے اس کی ضروری سپورٹ جاری رکھنے کے اپنے اہد کا یادہ کیا ہے مزشتہ جمعہ کے روز جنیوہ میں گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب کرتا ہوئے قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوہ راشد الخاطر نے پانچ آشاریہ چار ملین فلسطینی معاجرین کی حالتظار کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مشکلات اور مسائل کو بین القوامی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی معاجرین کے لیے قوامی متحدہ کی ریلیف این ورکس ایجنسی انروہ کی امداد بھی جاری رہنی چاہیے لولوہ راشد الخاطر کا کہنا تھا کہ ریاست قطر اور قطر کی خیراتی تنظیم میں یو این ای سی آر کے ساتھ پارٹنشپ کو فروغ دینے کی پاونت ہے انہوں نے کہا کہ حکومت قطر نے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران یو این ای سی آر کو پانچ ملین ڈالرز کی امداد مہیا کی ہے جبکہ قطر ڈیولپمنٹ فانڈ کیو ڈی ایف کی جانب سے سن دوزار تیرہ اور سن دوزار انیس کی درمیانی مدت کے دوران شام، یمن، عراق، لیبیا، سودان اور بنگلہ دیش میں رہنگیہ مسلم مہاجرین کو دو سو پینٹیس ملین ڈالرز کی امداد مہیا کی گئی ہے قطر کے حکومت نے یو این ای سی آر کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور قطر یو این ای سی آر کا سب سے بڑا ڈونر ملک ہے ریاست قطر نے متعدد انسان دو است اقدامات کی ہیں جن میں تعلیم سب سے بالا پروگرام کی شامل ہے جس کے تحت دس ملین بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا مقصود ہے ان میں دو اشاریہ تین ملین مہاجرین بچے شامل ہیں اس کے علاوہ قطر کی مالی مدد سے یو این ای سی آر سن دوہزار بائیس تک پانچ ملین افراد کو خاص طور پر مہاجرین کو ملازمت مہیا کرنے کے ایک جامع پروگرام پر عمل درامت جاری رکھے ہوئے ہیں سن دوہزار اچھارہ میں قطر کی حکومت نے ایک قانون کی مندوری دی تھی جس کا تعلق سیاسی پناہ دیے جانے سے اس قانون کے ذریعے حکومت انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کے جذبے کے تحت مہاجرین کو تحفظ فرام کرتی ہے موسیقی قطر میں یورپی یونین کے سفیر کرسٹیان ٹوڈور نے اپنے ایک بیان میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کی مدبرانہ قیادت میں قطر کی تمام شعبوں میں ترقیق تعریف کی ہے قطر کی خبریس ایجنسی کیو اینے کو قطر کے قومی دن کی مناسبت سے دیے گئے انٹریو میں یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ مشرق بستہ کے علاقے میں حالیات چیلنجز کے باوجود قطر اور یورپی یونین کے صفارتی اور سیاسی سطح پر تعلقات بہت مضبوط ہیں اور صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کے مارچ دوہزار اٹھارہ میں برسلز کے سرکاری دورے کے بعد یہ تعلقات اور زیادہ گیارے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور قطر کے سینئر سرکاری افسران کے درمیان مذاکرہ جاری ہیں جن میں سیکیورٹی دہشتگردی کی روک تھام اقتصادی تعاون تعلیم محنت اندھن اور تجارت کی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہوابازی کے شعبے میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہیں یورپی یونین کے ممبر ملکوں اور قطر کے درمیان ہر سال سات ملین سے زیادہ مسافروں کی عامد و رفت جاری ہے روہ سال مارچ کے مہینے میں قطر اور یورپی یونین یورپی کمیشن کے درمیان ہوابازی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستغط کیے گئے تھے قطر خلیج کے علاقے کا پہلا ملک ہے جس کے ساتھ یہ سمجھوتا کیا گیا ہے انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آنے والے برسوں میں قطر اور یورپی یونین کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے قطر میں جاپان کے سفیر کازوہ سناغر نے قطر اور جاپان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کیلئے مضبوط بنیاد قائم کی گئی ہیں گزشتہ بود کے روز قطر کے قومی دن کے موقع پر قطر کی خبریس ایجنسی کیو این اے کو دیئے گئے انٹریو میں جاپان کے سفیر نے قطر کی روز افزنو غیر معمولی ترقی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران قطر نے جس قدر ترقی کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی چنانچہ اندھن ٹرانسپورٹیشن سپورٹس اور ثقافت کے شعبوں میں قطر ایک گلوبل لیڈر کی حیثیت سے اوبرا ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ قطر کا مستقبل انتہائی روشن ہے انہوں نے مزید کہا کہ غیر آئینی اور غیر اطلاقی محاصرے کے باوجود قطر جس انداز سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے وہ قابل صد تعریف ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے سفیر کازوہ سناغا نے کہا کہ سن دوزار اکیس میں دو طرفہ تعلقات قائم ہوئے پچاس سال ہو جائیں گے ان پچاس برسوں میں ہمارے تعلقات جو باہمی اعتماد اور دو طرفہ تاون کی بنیاد پر قائم ہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوئے ہیں گزشتہ چاریس برسوں سے قطر اور جاپان کے اقتصادی تعلقات کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا ہے اور یہ سب دونوں ملکوں کی دانشمندانہ قیادت کی وضولت ہے اس کے علاوہ قطر اور جاپان کے درمیان ثقافت، ٹکنالوجی، سائنس، دفاع اور سیکیورٹی کی شعبوں میں بھی دو طرفہ تاون کو فروغ حاصل ہو رہا ہے رمہ سال جنوری میں سائیبیس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جاپان کا سرکاری دورہ کیا تھا جس کے دوران مفاہمت کی یاداشتوں ایم ویوس پر دستخط کیے گئے تھے اس کے بعد اکتوبر میں سائیبیس موامیر دوبارہ جاپان کے دورے پر گئے جہاں انہوں نے جاپان کے شہنشاہ نوروہیٹو کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ جاپان کے عوام کے دلوں میں قطر کی بڑی عزت ہے ریاست قطر جاپان کو مائے قدرتی گیس الینجی سپلائی کرنے والا دنیا کا تیسرا واہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ہی جاپان کا شمار قطر کے بڑے تجارتی پارٹنرز میں ہوتا ہے سن 2018 میں دونوں ملکوں کے درمیان سولہ بلین ڈالرز کا تجارتی لیندن ہوا یہ رقم سن 2017 کے مقابلے میں تیز فیصد زیادہ ہے سن 2017 میں ٹریڈ والیوم تیرہ اشاریہ ایک بلین ڈالرز تھا واضح رہے کہ جاپان کی کمپنیاں قطر کے اہم انفرسٹرکچر پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں ان میں ڈوہا میٹرو اور حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے منصوبے قابل ذکر ہیں اب دونوں موالک نے ایندھن اور انفرسٹرکچر منصوبوں کے علاوہ دیگر پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا ہے ان میں مشترکہ سرمایہ کاری سے دیگر موالک کے اندر پاور پلانٹس تعمیر کرنے کے پروجیکٹس سے شامل ہیں اور سامین اس خبر کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے آئندہ ملاقات تک کیلئے